اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل حکیم میاں جی دوستو آج میں آپ کو چار امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی فضل خدا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور شفاہ ملے گی لیکن نسکے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ تو آئیے چلتے ہیں نسکے کی جانب ایک صاحب فرماتے ہیں دنیا کی لا علاج بیماریوں کو اگر گنا جائے یا ایسی بیماریاں جو آسانی سے نہیں جاتی ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے چند الفاظ ہمارے کانوں میں اکثر گونجتے رہے ہوں گے کمر کا درد ڈسک کی تکلیف مورو کا ہلنا اور ان کے درمیان خلا کا پیدا ہونا وغیرہ یہ وہ تکلیف ہیں جن کے لیے ناملوم کیا کیا ہیلے کیے جاتے ہیں وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیلی فون کے میک میں کے ایک سوپروائزر کو میں نے اپنی نگاہوں سے بہت تھوڑے عرصے میں جوانے سے بڑاپے کی طرف مائل ہوتے دیکھا حتی یہاں تک کہ موصوف لاتھی ٹیک کر چلنا شروع ہو گئے اور ان کی معذوری کی وجہ صرف اور صرف کمر کا درد اور مورو کی تکلیف تھی مستقل کمر پر ایک مضبوط بیلٹ باندھتے گردن پر مستقل کالر چڑھاتے بیڈ سے فوم نکال دیا حتی کہ فوم والی کرسی پر بھی بیٹھنا چھوڑ دیا مستقل دعائیں استعمال کی لیکن فائدہ اس وقت تک ہوتا تھا جب تک وہ درد کی دعائیں استعمال کرتے رہتے تھے جب درد کی دعائیں استعمال کرنا چھوڑ دیتے تھے تو تکلیف ویسی شروع ہو جاتی تھی آخر یہ سلسلہ بہت عرصہ تک چلتا رہا ایک دن میں نے انہیں بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا اور ساتھ ہی لاتھی بھی پڑی تھی خیال آیا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہو نماز کے بعد ان سے آوال لیے تو کہنے لگے گزشتہ پونے چار سال سے کمر کے درد میں مبتلا ہوں اور مذکورہ تمام آحوال جو میں نے لکھے ہیں وہی بیان کیے میں نے انہیں یہ نسکہ بنا کر مستقل استعمال کرنے کو دیا اور ساتھ گزارش کی کہ کمر پر زیتون کے تیل کی مالش روزانہ صبح و شام ضرور کرائیں دوسرے علاج معالجوں سے بھی تھک چکے تھے میری درخواست پر بہت توجہ سے گوھر کیا اور نسکہ مستقل مزاجی سے استعمال کرنا شروع کر دیا ایک دفعہ ان کا بیٹا میرے پاس ایک لفافہ لائیا کھول کر دیکھا تو ان کا خط تھا لکھا تھا کہ میں پہلی رکعت جماعت میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتا ہوں لاتھی استعمال کرنا میں نے چھوڑ دی ہے وہ درد جس نے مجھے معذور بنا دیا تھا اب میں اس قابل ہوں کہ خود اٹھ سکوں اور خود بیٹھ سکوں دوستو وہ صاحب فرماتے ہیں چاند دفتوں میں میں نے اس شخص کو بہت بہتر ہوتے دیکھا حتیٰ کہ اس کے ذاتی معالج کو جس کا علاج وہ سالہ سال سے کر رہا تھا اسے بھی یقین نہ آیا اس نسکے کی تشہیر علاقہ میں ایسی ہوئی کہ اس کا سبب ایک مقامی اخبار نویس تھا اس اخبار نویس کی والدہ کو بلکل یہی تکلیف تھی چونکہ بڑا پا تھا تو اس کی والدہ بلکل بستر سے لگ گئی جب اس نے یہ نسکہ استعمال کرنا شروع کیا جہاں اس کی والدہ کے دردوں میں افاقہ ہوا وہاں ریڑ کی ہڈی کا کچھاؤ جسم کی کمزوری اور بستر مرک کیسی خیپیت پیا استا استا ختم ہونا شروع ہو گئی اس حیرت انگیز شفایابی کے کرشمے کو چشم دید دیکھ کر اس اخبار نویس نے یہ تمام واقعہ اور مکمل نسکہ اپنی اخبار میں شائع کر دیا اس کی اخبار جہاں جہاں پہنچی مرض میں مبتلا لوگوں نے اس نسکے کو استعمال کیا اور اس کی شفایابی کے محترف ہوئے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اخبار نویس مجھے ملا ایک بڑے خاکی لفافے میں مجھے 63 خطوط دیئے وہ تمام اس نسکہ کے متعلق تھے اور وہ ایڈیٹر کو کارائین کے طرف سے محصول ہوئے تھے اکثر خطوط شفایابی کے متعلق تھے چند خطوط ایسے بھی تھے جن میں کارائین نے ایسے فوائد بتائے جو خود میرے مشاہدے میں بھی نہیں تھے اور چند خطوط نسکہ کی ترقیب تیاری میں تھے دوستو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اب میں کتنے اور واقعات آپ کو بتاؤں بس اب نسکہ پیش خدمت ہے مستقل مزاجی اور کچھ عرصہ استعمال کرنا شرط ہے انشاءاللہ تعالی فضل خدا مکمل فائدہ ہوگا تو دوستو اس نسکے کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس نسکے کو بنانے کی ترقیب کچھ یوں ہے آپ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح کوٹ پیس کر محفوظ رکھ لیں ایک چمچ دودھ کے ہمرا دن میں تین دفعہ یا حسب طبیعت کموں بیش کر سکتے ہیں مستقل توجہ دھیان سے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی فضل خدا مکمل فائدہ ہوگا دوستو اس نسکے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کسی اچھے حکیم سے مشورہ ضرور لیجئے اگر وہ حکیم صاحب آپ کو اس نسکے کا استعمال کرنے کو کہیں تو تب ہی اس نسکے کو استعمال کیجئے گا ورنہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ فر مور ویڈیوز سبسکرائب می چینل حکیم میاں جی